میرا نام پرنف نایک ہے اور میں مرچن نیوی میں کام کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایک آرڈنگ ڈو قرآن یہ کہا جا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو تو ہم ہندووں کا کیا ہوگا کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی تو کہیں گے اپنی قبروں سے اٹھو ہندو بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ ہندو لوگ تو دفن نہیں کیے جاتے ہندو بچے دفنائے جاتے ہیں نا ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ اس کو جلایا نہیں جاتا ہے اس کو دفنائے جاتا ہے اور پھر کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے ہیں جو جل کے مرتے ہیں ان کو بھی دفنائے نہیں جاتا ہے جن کی ہمیں میت نہیں ملتی ہے یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر سے ہم زندگی دیں گے ضروری نہیں کہ آپ قبر میں سے لائے جائیں گے جو بھی انسان مر چکا ہے اس کو نئی زندگی دی جائے گی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے پھر موت دیں گے پھر جان ڈالیں گے تو اللہ جان ڈالے گا چاہے وہ قبر میں ہے چاہے جلایا گیا ہے چاہے ڈوب گیا ہے جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں جان ڈالیں گے اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب غیر مسلم اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا جیسے آپ پوچھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ جو قبر میں ہیں ان کو اٹھائے گا تو ہم تو قبر میں نہیں گئے لوگ پوچھتے ہیں قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے انگلیوں کے پور پور آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے سر فرانسس گولٹن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیا تھا کہ فنگر پرنٹنگ میں تھرڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یقصہ نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہڈیوں کو تو چھوڑو میں آپ کی انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسانی ہے کنفایا کون اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائے گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے اس دنیا کے امتحان پر کامیابی پائیں گے لیکن اگر ان کے احکامات پر نہیں چلے ان کے مطابق نئی زندگی بسر کی تو آپ زندگی میں کامیابی نہیں پائیں گے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور پھر جب انسان ماتا کے اندر میں اس کا جلم ہوتا ہے تو وہی ایم سی پیریڈز میں جو ایم سی پیریڈز کا جو مٹریل ہے اس سے ہی انسان کی جسم بنتا ہے پھر کیا ہمارا پورا سری پاک ہے یا نا پاک ہے اس کے بارے میں سمجھانے کا پریاس کیجئے بائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے بائی صورت سے ہے پوچھ رہے ہیں کہ اسلام پاک اور نا پاک میں بہت مانتا ہے اور جب خواتین حیز میں ہوتی ہیں دورنگ دا منسٹرل سائیکل اس وقت انہیں اجازت نہیں کہ وہ نماز پڑھیں اور کہنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت عورت نا پاک ہے اور اسی نا پاک کے ذریعے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی نماز نہ پڑھنے کا حکم ہے اور اس کا مطلب یہ کہ کیا ہر انسان نا پاک پیدا ہوا ہے یہ فلسفہ انسان نا پاک پیدا ہوا ہے یہ عیسائی کا فلسفہ ہے یہ جو آپ نے مثال دی اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کے غلط فہمی کو دور کروں گا انشاءاللہ کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں میں جانتا ہوں عورت جب حیز کے وقت ہوتی ہے دیورنگ ڈا مینسٹرل سائیکل ڈیر آر ویریس سائیکلوجیک چینجز جو دماغ کے چینجز ہوتے ہیں سائیکلوجیکل مینی سائیکلوجیکل چینجز ٹیک پلیس تو اس چینجز کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو چھوٹ دی ہے کہ ایسی حالت میں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں چھوٹ ہے چھوٹ مطلب کنسیشن تو جب کسی آدمی کو یا عورت کو کنسیشن دی جاتی ہے اس کا مطلب نہیں کہ یہ اسے زلیل کر رہا ہے سمجھ گئے آپ نا تو چھوٹ دی جاتی ہے کہ آپ اس وقت جب حیز کی حالت میں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے آپ نا تو اسی طرح کیسے یہ کہنا کہ انسان ناپاک پیدا ہوا تو بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے ہم جب پیدا ہوئے جو قرآن کی آیت ہے ہم پیدا ہوئے منی سے سمن اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں میڈیکل سٹڈیز میں میں نے بتا دیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہمیں جب منی نکلتی ہے ہمیں نہانا فرض ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے ہم جب ہم بستری کرتے ہیں جو زینی حالت ہوتی ہے وغیرہ اس کی وجہ سے نہانا ضروری ہے نماز پڑھنے سے پہلے اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے قرآن اور حدیث میں کئی بھی نہیں لکھا ہے کہ منی ناپاک ہے لیکن اکثر لوگ غیر مسلمان نہیں مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ منی ناپاک ہے منی ناپاک نہیں ہے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ ایک شخص ہم بستری کرنے کے بعد منی کپڑے پر گر جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اس منی کو کھرچو مطلب جب وہ ڈرائی ہو جاتا ہے اسے نکال دو بس کافی ہے تو یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے منی ناپاک ہے ہی نہیں کیونکہ ہم منی سے ہی پیدا ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ سوچنا کہ انسان ناپاک پیدا ہوا ہے بلکل غلط ہے یہ عیسائی کی سوچ ہے تو الحمدللہ جو قرآن کی آیت ہے ایک سپرم سے پیدا ہوئے اور کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم مکس فلوٹ سے سورہ انسان سورہ نمبر چہتر آیت نمبر دو میں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے امساد سے اس کا مطلب ہے مکس فلوٹ سے تو اس کا مطلب جو عورت میں اوغم ہوتا ہے اور مرد میں منی ہوتی ہے اس سے انسان پیدا ہوتا ہے اور کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ انسان ناپاک ہے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا میرا نام ہے دوست سورکر میں پہلے ہندو تھا میری اور میری لڑکی دونے ایک سا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے ماشاءاللہ بھائی اور بھائی کی بیٹی دونوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کیا خوادین کے شعبے میں ہے میکروفون پہ کیا ہے وہ ہے آپ کی ہاتھ میں ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ مانتے کہ خدایق ہے جی مانتا ہو جو مانتا ہو آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے بالکل غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی آخری پیغمبر ہے بھائی صاحب آپ پہ کوئی بھی ضبر دیفتی کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی نہیں کوئی سخص نہیں کوئی بھی دباؤ ہے کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دورائیے اشفدو اللہ اللہ الہ اللہ اللہ و اشفدو و اشفدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ و رسولو میں شہادت دیتا ہوں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں ہے اور اور محمد محمد صل اللہ صل اللہ علیہ و سلم علیہ و سلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہے اور بندے ہے ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے اور انشاءاللہ میں جوا کرتا اللہ تعالیٰ پر کہ آپ کو یہ زندگی اور آخرت میں سب سے اچھی زندگی دے اور آپ کو جنت میں لے جائے اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی اسلام کا پیغم پھیلائے انشاءاللہ سو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ نے دیکھا کہ ہندو لوگوں نے انسان کے مرنے کے حوالے سے ان کے اٹھائے جانے کے حوالے سے سوال کیے اس کے علاوہ انسان کے پاک اور ناپاک ہونے کے حوالے سے زاکر نائک صاحب نے بہت اچھے طریقے سے سوالوں کے جواب دیئے امید ہے آپ کو یہ ہماری کعوش اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل سرات الحق کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل میڈیا پیشیئر کریں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں سو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو مجھے اگلیو